اسلام علیکم ناظرین رامسی الاداوت کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے عریبہ جب مال جاتی ہے تو احمر اسے وہاں ملتا ہے اور احمر کہتا ہے کہ تم ایک دفعہ پھر سے سوچ لو تم اس جس کی حق دار نہیں ہو جو تمہارے شوہر اور تمہارے سسرال والے تمہارے ساتھ کر رہے ہیں زندگی تمہیں ایک بار پھر موقع دے رہی ہے احمر عریبہ کے ہاتھ میں انگوٹھی پکڑا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور عریبہ اسے آوازیں دیتی رہتی ہے اس کے بعد جب عریبہ گھر آتی ہے تو اس کی ساس اس کے گھر آئی ہوئی ہوتی ہے اور وہ عریبہ سے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ تم اپنے گھر واپس آ جاؤ عریبہ اپنی ساس سے کہتی ہے کہ میں اپنے فیصلے خود کروں گی اور میں اس گھر میں واپس کبھی نہیں آوں گی مگر عریبہ تو کسی قیمت پر بات ہی نہیں مانتی دوسری طرف فہد عریبہ کو بلیک مل کر رہا ہوتا ہے وہ کسی طرح چاہتا ہے کہ عریبہ کا سچ سب کے سامنے آج ہے اور عریبہ خود اس بات کو قبول کرے وہی دوسری طرف بیبی کی والدہ بیبی کو بلیم کرتی ہے کہ کون سی منوز گھڑی تھی کہ ہم نے تمہاری باتوں میں آ کر عزد کی اور امبر کی منگنی توڑتی تو بیبی کہتی ہے کہ جس رہاں سے عزد ماریا کی اشاروں پر ناش رہا ہے اس سے دس گناہ زیادہ وہ امبر کی اشاروں پر ناشتا وہی دوسری طرف بیبی کا شہر اپنی کلیگ کی برچڑے میں گیا ہوتا ہے جب وہ گھر آتا ہے تو بیبی اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کتنی دفعہ بولا ہے کہ مجھے وہ لڑکی بلکل پسند نہیں ہے لیکن تو پھر بھی اس کی سالگیرہ منانے اس کے گھر چلے گئے بیبی کا شہر وہاں سے بھی غصے میں بیبی کے پاس سے چلا جاتا ہے اکلے دن صبح بیبی ماریا کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں نے جو تمہیں کام بولا تھا وہ تم نے کیا تو ماریا اسے کہتی ہے جو سب کچھ کر رہی ہے نا اس کا انجام بہت برا ہوگا بیبی کہتی ہے کہ ابھی سے تم انجام تک پہنچ گئی ابھی تو آغاز ہوا ہے